ایک دفعہ سکرات اپنی درستگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی شاگردوں کو پڑھا رہا تھا پچانک ہی ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور زور زور سے چھلانا شروع کر دیا وہ بہت غصے میں تھا اور سکرات سے بتتمیزی کر رہا تھا تم لوگوں کو کیا ایک الٹی سیزی باتیں سکھاتے رہتے ہو تم ان کو گمراہ کر رہے ہو محصوم لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہو اس آدمی کی بتتمیزیاں بڑھتی ہی جا رہی تھی سکرات کے شاگردوں کو غصہ آ رہا تھا لیکن سکرات بڑے تحمل اور ہموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا اس نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کر رہا آخر وہ آدمی عجیب نظروں سے سکرات کو دیفتا ہوا چلا گیا اس کے جانے کے بعد ایک شاگرد سے رہا نہیں گیا اس نے سکرات سے پوسی لیا کہ آپ ہموش کیوں رہے آپ اس پتمیز آدمی کو جواب کیوں نہیں دیا سکرات نے مسکراتے ہوئے سوال کیا اگر آپ کے لئے کوئی توفہ لے کر آئے اور آپ اسے قبول نہ کریں تو پھر وہ توفہ کس کا ہوگا شاگرد نے کہا وہ توفہ لانے والے کیوں واپس لے کر جانا ہوگا وہ توفہ اس کا ہی رہے گا جو اس لے کر آیا تھا سکرات نے کہا بلکل ایسے ہی اس آدمی نے آ کر میرے ساتھ الٹی سیزی باتیں کرنا شروع کر دی میری انسلٹ کرنے لگا لیکن میں خاموش رہا میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا میں نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا مطلب میں نے اس کی باتوں کو قبول ہی نہیں کیا آخر وہ آدمی شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا اور وہ ساری فضور باتیں جو اس آدمی نے کی تھی وہ انہیں اپنے ساتھ واپس لے کر گیا اس لیے اب اس آدمی کی بات چھوڑ دیں اور اپنی پڑھائی پر دھیان دیں دوستو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ جیسے ہی آپ نے کسی کی انسلٹ کو رییکٹ کیا تو مطلب آپ نے اسے قبول کیا روزانہ کتنے ہی لوگ ہمارے پیٹ پیچھے ہماری غیر موجودگی میں ہماری بھرائیاں کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا مزاق اڑاتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں تو کیا ان کی باتوں سے ہماری زندگی میں کوئی فرق پڑتا ہے کیا ہمیں غصہ آتا ہے کیا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم ان کی باتیں سن ہی نہیں پاتے وہ لوگ بس اپنا ٹائم اور انرجی ہی برباد کرتے ہیں اپنے دل کی بڑھاس نکالتے ہیں تو اگر کوئی ہمارے سامنے آ کر ہمارے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولے گا اور ہماری برائی کرے گا تو وہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس لیے ان کی باتوں پر برا منانے اور ان پر غصہ خانے کے بجائے انہیں اگنور کریں انہیں سنی ان سنی کر دیں اور اپنے کام پر دھیان دیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑی کوئی سزا نہیں اگر آپ کسی گلی میں سے گزر رہے ہیں اور کسی کتے نے بھونکنا شروع کر دیا ہے تو اسے نظر انداز کر کے خاموشی سے گزر جانا ہی بہتر ہے نہ ہی آپ اسے مر کر دیکھیں اور نہ ہی اسے پتھر ماریں کیا پتہ وہ کتا کس پر بھونک رہا ہے موسیقی